مائٹو تھراپی میں موڈریشن کا اتدال کا جو ٹیمپرامنٹ میں جو مزاج میں اتدال کا بڑا دخل ہوتا ہے اگر آپ کے جسم میں زیادہ خشکی ہے تو آپ کو تر چیزیں دینے پڑھیں اگر آپ کے جسم میں زیادہ تری ہے یعنی ہائیٹرونیوم آئنس زیادہ ہیں تو آپ کو وہ میڈسیں دینے پڑھیں گی جو خشکی پیدا کرے ہائیٹرونیوم آئنس کو کم کرے لیویل پہ لے کے آئے پرابری پہ اتدال پہ لے آئے جب خشکی ہوتی ہے تو ڈی ہائیٹرشن ہوتی ہے تو سیلس اور جو جینس ہیں وہ صحیح کام نہیں کرتے اور جب اور ہائیٹرشن ہو جاتی ہے جس ہمیں پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی جو سیلس ہوتے ہیں وہ سوئل کر جاتے ہیں سوئل جاتے ہیں اس وجہ سے بھی وہ اپنا فنکشن صحیح دور پہ نہیں کر سکتے تو جین اور سیلس کو صحیح کام کرنے کے لیے تری اور خشکی کی موڈرشن چاہیے مینس پرابر ہائیٹرشن چاہیے نہ زیادہ اس میں پانی ہو نہ زیادہ خشکی ہو اور اس کے علاوہ الکلی اور ایسیڈ کا بیلنس بھی لازمی ہے جسم میں جتنی الکلی زیادہ ہوگی اتنی جسم میں آکسین زیادہ ہوگی اگر آکسین نارمل سے زیادہ ہوگی تو یہ اوکسیڈیٹو اسکریس میں مرید جائے گا تو اس سے جو اس کے نرمز پٹھے ڈیمیل ہوں گے اور اگر آکسین نارمل سے کم ہوگی تو اس کے جسم میں انرجی کم ہو جائے گی تو اس کے جسم کے آزان سیلس جینس صحیح کام نہیں کرے گے جب الکلی اور ایسیڈ کا توازن صحیح ہو تو یہ تقریباً سیون پائنٹ فور تھیلی پی ایش بنتا ہے جو آپ چیک کر سکتے ہیں کسی بھی لیپاٹی سے تو سیون پائنٹ فور تھیلی اگر آپ کا پی ایش ہے تو یہ آپ کا پی ایش نارمل ہے یعنی ہلکا سا الکیلائن ہونا چاہیے ایسیڈک پی ایش جو ہوتا ہے اس سے سیل کی گروہ صحیح نہیں ہوتی اس کے علاوہ جب سیون پائنٹ فور تھیلی پی ایش ہوگا تو آکسیجن کی لیویل یہ جاکے سیون پائنٹ سکس سے سیون پائنٹ ایٹ تک ہوگی سیمپلی آپ پھنگر اوکسی میٹر لے لیں اس سے آپ چیک کریں اگر اوکسیجن آپ کی نانٹی سیون ٹو نانٹی ایٹ ہے تو نارمل ہے اگر آپ کی اوکسیجن نانٹی نائن ہنڈرڈ جا رہے ہیں یا سیونٹی سکس اور اس سے کم جا رہے ہیں تو اس کو ریگلوٹ کرنا لازمی ہے نہیں تو پھر جو جین اور سیل صحیح کام نہیں کریں گے ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو فاس پورٹ سے ہوتے ہیں کول ڈرنکس ہوتی ہیں اس میں وہ بہت زیادہ زیادہ ایسیڈک ہوتی ہیں جس سے پھر جسم کا کیلشن کم ہو جاتا ہے اوکسیجن کم ہو جاتی ہے تو اس سے بہت سی بیمیریاں جنم لیتی ہیں بہت سی ایسی دوائی ہوتی ہیں جو بھی ایسیڈک ہوتی ہیں جیسے فریس کی دوائی ہوتی ہیں یا وہ دوائی جو خوش کی دوائی پیدا کرتی ہیں تو بچوں کو پھر نید نہیں آتی اور بچے ایک دن با دن کمزور ہوتے ہیں وہ بھی یہی وجہ ہے کہ جسم میں جو اعتدال وہ نہیں رہتا تو جسم میں اعتدال ضروری ہے جو مزاج ہے اس کا بیلنس بہت ضروری ہے دل ایک مسکولر آرگن ہے دل بھی پتھوں کا بنا ہوا ہے اس لیے میٹو کونڈیل انسفیشنسی میں میٹو کونڈیا کی بیماری میں دل کے پتھے بھی کمزور ہوتے ہیں دل کمزور ہوتا ہے تو بل پیشر بھی لو ہوتا ہے کلشم ہٹیوں اور ٹینٹنس کے لیے بھی ضروری ہے جن کو میٹو کونڈیل ڈیزیز ہوتی ہے ان کی ہٹیاں بھی کمزور ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسکولر ڈسٹروفی میں ہاتھ کے اور پاؤں کے گھٹنوں کے ٹینڈنس شارڈ ہوتے ہیں کیونکہ ٹینڈنس بھی کلشم کی کمی کے وجہ سے کنٹیٹ ہو جاتے ہیں شارڈ ہو جاتے ہیں سکڑ جاتے ہیں جس سے ہاتھ پاؤں ٹانگوں میں یا پاؤں میں چلنے میں مسئلہ آتا ہے ہم جو میٹو تھرپی سے علاج کرتے ہیں اس سے میٹو کونڈریہ کا فنکشن بہتر ہوتا ہے جس سے جن کے ہاتھ کام صحیح نہیں کرتے چاہے مسکول ڈسٹروفی کے وجہ سے ہو چاہے سی پی چارلی کے وجہ سے ہو تو ان کے ٹینڈن گروت کرنا لگتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں گھٹنے ریلیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں اکڑاؤں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا سمجھ رہی ہوئی کہ مائٹو کونڈرل ڈیزیز میں کیلشہ میٹابلوزم کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو مائٹو تھیراپی بہترین کام کرتی ہے ڈیزیز میں آتا ہے مائٹو کونڈریا کا ایک فنکشن کیلشم ہومیو اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے کیلشم جو ہے خاص طور پر پٹھوں کے لیے بہت ضروری ہے پٹھوں کو کانٹریکشن اور ریلیکسشن کے لیے کیلشم اور میگنیشم کی ضرورت ہوتی ہے جب مائٹو کونڈریا فیک ہوتے ہیں مائٹو کونڈرل انسفیشنسی ہوتی ہے تو پٹھے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو مائٹو کونڈریا کا ایک مین فنکشن جو ہے وہ ہے کیلشم کے میٹابلوزم کو صحیح رکھنا کیلشم کی ہومیو اسٹیٹس کو یعنی قوت مدبرہ کو صحیح رکھنا مائٹو کونڈریا مائٹو کونڈریا